سامین محترم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہراتے کیوں لیتے ہیں اسلام علیکم میرا نام ہے ارسلان اور آپ کو میرے چینل میں ہش آمدید ہراتے لینا ایک عام رجحان ہے جو نیند حرام کر سکتے ہیں آپ کی نہیں بلکہ آپ کے ساتھی کی جو آپ کے ساتھ سویا ہوا ہے امریکن اکیڈمی آف آٹو لیرنگ ایلو جی کے مطابق 45 فیصد امریکی بالک ہراتے لیتے ہیں اور 25 فیصد مستقل بنیادوں پر ایسا کرتے ہیں آواتین کے مقابلے میں مرد ہراتے زیادہ عام ہیں اور عمر کے ساتھ ساتھ حراب ہو سکتے ہیں آپ انہیں ٹرک کے ہرن کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کے طرز زندگی میں کچھ تبدیلیاں ہراتوں کو کم کر سکتی ہیں تاہم کچھ لوگوں کو طبی علاج کی ضرورت ہوتی ہے اگر ان کے ہراتوں کا تعلق نیند کی خرابی سے ہو ہراتوں کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے ائر ویز ٹیشوز آپ کے ائر ویز کو آرام اور تنگ کرتے ہیں ہوا کا بہاؤ محدود ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہلتی ہوئی آواز آتی ہے ہراتے اس بات پر منحصر ہوتے ہیں کہ آپ کی ناک مو یا گلے میں ہوا کتنی محدود ہے نزلہ زکام اور الرجی ہراتوں کا سبب بن سکتی ہے کیونکہ ان کی وجہ سے ناک بند ہوتی ہے گلے میں سوجن ہوتی ہے بعض اوقات آپ کے مو کی اٹانومی ہراتے کا سبب بن سکتی ہے بڑے ہوئے ٹیشوز ٹانسلز والے لوگ جو ہوا کے بہاؤ کو محدود کرتے ہیں عام طور پر خلقے ہراتے پیدا کرتے ہیں زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے عام کی گردن پر زیادہ چربی جمع ہونے کی وجہ سے ہراتے بھی آ سکتے ہیں جو عام کے لیٹنے پر عام کے ائر ویز کو تنگ کر دیتے ہیں ہراتے اس وقت زیادہ ہوتے ہیں جب عام اپنی پیٹ پر لیٹے ہوتے ہیں یعنی سیدھے لیٹے ہوتے ہیں جسے سوپائن پوزیشن کہا جاتا ہے جب عام اپنی پیٹ پر ہوتے ہیں تو کشش سکل آپ کے ائر ویز کے اردگرد موجود ٹیشوز کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے جس سے ائر ویز زیادہ تنگ ہو جاتی ہے خراتے لینے والوں پر تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کچھ مریضوں میں خراتے کی تعداد اور شدت اس وقت کم ہو جاتی ہے جب وہ اپنے پہلو پر لیٹ جاتے ہیں جسے لیٹرل پوزیشن بھی کہا جاتا ہے اگر آپ کو بھی خراتوں کی پرابلم ہے تو آپ بھی یہ طریقہ آزما سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی طریقے ہیں جن کو استعمال کر کے خراتوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ تھی ایک مختصر سی معلوماتی ویڈیو خراتوں کے بارے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے حباب سے ضرور شیئر کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ